مرزا اقبال بیک ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے کرکٹ کا میلہ HBL PSL اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے آج پہلا پلے آف جو ہے وہ کھیلہ جانے والا ہے لاہور کلندز اور ملتان سلطانز کی ٹیموں کے درمیان اور چونکہ لاہور کی صورتحال ایسی تھی جس کی وجہ سے کل کوئی بھی ٹیم نیٹ پریکٹس نہیں کر سکی چاروں ٹیموں کا جو لاہور کلندز ملتان سلطانز اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی چاروں ٹیموں کے جو سیشن تھے پریکٹس سیشن وہ کل منصوب کر دیا گئے تھے لیکن آج اس میچ کے آغاز سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ میچ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن پنجاب کی انتظامیہ نے گو اہیڈ کا سگنل دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو اس لیے یہ میچ آج ہو رہا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میچ نہ ہوتا تو اس پہ ایک غلط تاثر جاتا کیونکہ سپٹیمبر میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان میں منقض ہونا ہے اس لحاظ سے ایج بیل پی ایسل جو بڑی کامیابی سے اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزہ نے اس کا ہونا بہت ضروری تھا آج جو میچ ہے ملتان سلطانس ورسز لاہور کلندز اور گزشتہ سال فروری میں دونوں ٹیمیں یہیں اسی گدافی سٹیڈیم لاہور میں ایج بیل پی ایسل کے فائنل میں مدد مقابل تھی ساتویں ایج بیل پی ایسل کے اور اس فائنل میں لاہور کلندز نے ملتان سلطانس کو بیالس رن سے شکر دی تھی اگر ہم لاست 3 میچز دونوں ٹیموں کے دیکھیں تو ملتان میں جو 13 فروری کو میچ ہوا افتتائی میچ اس میں لاہور کلندز ایک رن سے جیتی اور پھر اس کے بعد جو لاہور کلندز کا اگلا میچ ہوا گدافی سٹیڈیم لاہور میں ملتان سے وہ 21 رن سے جیتی تو گویا جو تینوں میچ ہے اگر ہم فائنل کو بھی انکلوڈ کر لیں ان تینوں میچوں میں لاہور کلندز نے اپنی بولنگ کی بدولت جو ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے میچز جیتے ہیں آج کیا ہوتا ہے آج سب گیئر اپ ہیں کہ کس طریقے سے آج کے میچ میں دونوں ٹیمیں پرفارم کرتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے دو ٹیسٹ کرکٹرز خورم مندور اور احمد شہداد ان سے ہم بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے پاسٹ کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ دیفنیٹلی ایک سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج جو ہے وہ لاہور کلندز کو حاصل ہوگا اور ان کے کوچ آقب جعوید نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں اپنی بولنگ پر زیادہ اعتماد ہے خورم کیا کہیں گے آج کے اس میچ کے حوالے سے بڑا کرنچ میچ ہے لیکن پھر بھی ٹیموں کے لیے ایک چانس ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج ہارتی ہیں تو اگلا میچ وہ کھیل سکتی ہیں یہ ہوئی سی بات ہے مگر اس چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ ٹیمیں نہیں اتریں گی دونوں کوشش یہ کریں گے کہ ہم میچ جیتے ہیں اور آج کا میچ جو ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو اچھی کالیٹی کرکٹ کھیل کے ہم اس کو میچ کو جیتے اور فائنل میں رسائی حاصل کریں مگر وہی والی بات ہے دونوں ٹیموں کی پلئنگ الیون جو ہے آج بڑی مائنے رکھے گی سر کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے لاس میچ میں کامران غلام کھیلے تھے اور میری پرسنل رائے ہے کہ آپ بیگ جو ہیں مرزا تاہر بیگ مرزا تاہر بیگ ان کی جگہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں عبداللہ شفیق اور فقر زمان اوپنر ون ڈاؤن کامران غلام پچھلا میچ مرزا تاہر بیگ نہیں کھیلے تھے جو چیاسی رن سے آ رہے تھے ان کی جگہ اگر آپ کھلا سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو چینجنگ سی نا کر سکتے ہیں تو یہ پریشر کا میچ ہے پھر وہ پورا سیزن کھیلتا آ رہا ہے پھر پرفارمر بھی رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں پرفارمر نہیں کیا تو آپ کوشش کرتے ہیں جو پریشر میں ایکسپیرینس اس کے مقابلے میں کامران غلام کا ایکسپیرینس زیادہ ہے وہ بولنگ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی بار بولنگ تو کرتا تھا پھر وہ اب پورا بیٹنگ پر ریلائے کرنے لگے مگر وہ لیفٹ آم سپن کرتے ہیں اور ابھی تک ٹورنمنٹ میں دیکھا تو نہیں ان کو اور یہیں اگر دیکھا جائے سلطان کی بولنگ میں تو ایک چہتہ جو ہے وہ فاس بولر کون سا ہوگا انور علی ہوگا دیکھیں اب دیکھیں ایک تو احسان اللہ ہے ایک محمد عباس ہے ایک جنون فاس بولر ان کے بعد میں سے ابھی کارٹرل کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے یا انور علی کے ساتھ جاتے ہیں یہ انور کے ساتھ تو جائیں گے کیونک ان کا ویٹنگ ایڈوانٹیج انہوں نے ایک میچ بھی فنش کیا بولنگ بھی صحیح کر رہے ہیں بہت اچھی نہیں مگر اچھی کر رہے ہیں ایک بولر ہے جو خوشدل اور پولارڈ مل کے چار آور جو فنش کرتے ہیں تو وہ ایک سوالیہ نشان ہے اتنے بڑے میچ میں آپ ہر چیز کو سامنے رکھ کے اترتے ہیں گراؤنڈ سامنے لی ٹیم کے ذہن میں ہوگا ان کے چار آور جو ہے آپ کو شاید مل جائیں احمد آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے میچ کو آپ چینجز دیکھتے ہیں ملتان سلطانز اور لاہور قلندز میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹیمیں کھیلیں گی جو آخری میچ کھیلیں ملتان کے پاس تو ہمیں پہلے دیکھنے کو مل جاتی ہیں انہوں نے ویریس چیزیں کمبینیشن ٹرائے کیے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کونفیدنس ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے دیفنیٹلی سججسٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو لیکن ان دی اینڈ آف دے جو گراؤن میں کیمپ میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کون کتنا کونفیدنٹ ہے اور کون سی ٹیم جو ہے نا بیلنس لگ رہی ہے ان دی ادھر اینڈ دیکھنا پڑے گا کہ اسمان کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے سینچری کرنے کے بعد وہ اگلا میچ کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے کیونکہ خبریں ہیں کہ شاہد شان جو ہے نا ان کو ریپلیس کر جائیں تجربے کو وہ پریفر کریں شان مسلوک کے جو کہ ایک بڑا بریف ڈیسیئن ہوگا لیٹس سی ہاو ایٹ ورک آن ڈی ادھر اینڈ جہاں تک آپ لاہور کلندر کی بات کرتے ہیں جی لاہور کلندر میں کچھ حاد واپسی ہوئیں گی شاہین نئی کھیل رہے تھے پچھلا میچ وہ واپس آئیں گے اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے انہوں نے کامران گلام کا وہ بھی کھیل سکتے ہیں تائر بیگ بھی ٹھیک ہیں مور اول لیس ہمیں یہی ٹیم دیکھنے کو ملے گی ایٹس مور اف تاقب کرتی ہے تو ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی رہی ہے بلکل ان کے کیم کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا اور فخر زمان پہ لاہور کلندر جو ہے نا بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں نوملی جب آپ اتنا کسی زیادہ ریلائے کرنے لگ جاتے ہیں ایک پلیئر کے اوپر تو اس پہ بھی پریشر آ جاتا ہے اور فخر زمان کو اس چیز کا پتہ ہے اگر تو ٹوس یہ ہار جاتے ہیں لاہور کلندر اور فخر زمان جو ہے چیز کرنے میں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لاہور کلندر will be in a deep deep trouble دیکھیں دس بیچز میں تین سو اٹھتر رنزیں فخر زمان کے اور کوئی بیٹسمن دو سو بھی نہیں بنا سکا لاہور کلندر اس کے اس کا مطلب ہے کہ بیٹنگ کا سارا برڈن ساری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ فخر زمان سے نہ صرف انہوں نے تھری سیونٹی ایٹ رنز کیا انہوں نے بہت تیز سٹرائک ریٹ سے کیا اور یہ سٹرائک ریٹ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کور کیا گیا ہو یہ سٹرائک ریٹ شروع سے ہی اس سٹرائک ریٹ کو لے کے گئے اس لیے ان کی ایننگز اور ان کے سکورز کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے خورم آپ کیا دیکھتے ہیں ملتان سلطان ڈیویڈ ملر تو چلے گئے لیکن ٹیم ڈیویڈ آ گئے ہیں ٹیم ڈیویڈ زبردست بیٹسمن ہے آپ ملتان سلطان کی بیٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ رزوان تو ان کا مین پلئے رہے ہیں جس طرح احمد کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شان مسعود کو یہ کھلا سکتے ہیں اسمان خان کی جگہ آپ کی کیا رائے ایک ینگسٹر جس نے آخری میٹ میں سو کیے اس کو موقع دیا جائے جس کا موریل آپ ہے یا پھر تجربے کو پریفر کیا جائے شان مسعود کے دیکھیں اونسلی بات کیجئے میں اپنا یہ میری پرسنل آئے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں اور ویڈ ریسپیکٹ شان ویڈ ریسپیکٹ اسمان دونوں ہوں ہمارے کلیگ ہیں کیونکہ فیملی ہی ہماری ہم کرکٹر ہم فیملی ہیں دیکھیں اس بچے نے جس طرح کا سو کیا اور کتنا امپیکٹ فول کیا مین چیز یہ تھی اور پریشر میں آیا تھا پریشر انہ سینس وہ پچھلے پانچ میچ پہ تھا اس کو اپرچونٹی ملی وہ چاہتا ڈر کے اپنے تیس پہلے کلنوں پچاس کلنوں اس نے 34 گندوں پہ اس نے سو کیا اور امپیکٹ فول جب تک ٹیم اناؤنس نہ ہو جائے اگر ان کے شان کھیلتا ہے تو شان اللہ کرے رن کرے فرنچائز جیتے مو میٹر موسود نے 236 رنس کی مگر میری پرسنل رائے یہ ہے کہ جو کمبینیشن چل لائے جیسا مجھے ایسا نہیں لگتا رزوان آج ان پہ چانس لیں گے کیونکہ دیکھیں اس کو بھی پتا ہے کہ زبردستی کی کوئی چیز مومنڈ نہ کس پر چانس لیں گے اسمان پہ جائے گا جہاں تک میں رزوان کو تھوڑا بہت سمجھا میں نے مجھے ایسا لگتا ہے وہ اسمان کے ساتھ ہی جائے گا کیونکہ دیکھیں اس طرح کی چیز نا ٹیم کا محول خراب کر دے گی دیکھتی بیٹھے کا بچہ لیکن اس طرح کی بولنگ کے خلاف جو کہ ٹاپ کی بولنگ ہے اسمان کا ایک منٹلی ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کی نروز کا نہیں دیکھیں اس کو لائسنس دیا ہوا تھا کلیر پتا چل لیا تھا تو آج بھی اگر کھیلے گا تو اس کو لائسنس ہی ہوگا کہ آپ اپنا گیم کھیلو دیکھیں پریشر گیم میں ہوتا کیا ہے عموما اکثریت میں ہوتا ہے انسان جس ٹریک پہ ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتا ہے جبکہ ہونا نہیں چاہیے کہ جی پریشر تھا میں نے سوچا یہ کر لو نہیں یہ وہ بیسک ہے جو کرتے آ رہے ہو وہی کرو ٹھیک ہے تو امید ہے رزوان جو رول ادا کر رہا ہے بیٹنگ میں وہ ویسے ہی کر رہے ہیں روسو جس طرح آنکے کھیل رہا ہے جو وی آف پلے ہے اس کا ٹیم ڈیویڈ جس طرح کھیل لیا ہے پھر اسمان نے جو اپنا اپنا ایڈیشن کیا اس میں اتنی بڑی بیٹنگ میں تو مجھے نہیں لگتا آج شان کا احمد دیکھیں آپ رائیلی روسو نو میچ کھیلے ہیں ثری ایٹی ایٹ رنز ہیں پھر شان مسود کے نو میچوں میں دو سو چھتیس ہیں کیرون پولارٹ کے ایک سو چوراسی ہیں بیٹنگ ریوالو کر رہی ہے رزوان کے گرد چار سو تیراسی رنز دس میچز میں اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی اپنا برا نہیں ہے ایک سو پیٹالیس پر ہاں تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رزوان پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا آج کے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے جی جی اقبال بھر آبیسلی کیپٹن ہے وہ کیپٹن جو بھی ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس بہت ضروری ہوتی ہے تین پہ افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ باہر تو آپ ان کو بٹھا نہیں سکتے لیکن جو ان کا آئیڈیا یہ تھا دیکھیں یہ لوگ سٹرگل یہ کر رہے تھے کہ شان اور رزوان جب دونوں اپنر جاتے تھے تو مور اور لیس ایک ہی سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو روسو ٹیم ڈیویڈ خوشدل شاہ کررن پولارڈ انوار علی تو ان لوگوں کو اگر فیر شیر آف بال نہیں ملے گا تو پھر ان کو رکھنا ویسٹ ہے so that is why they came up with the plan اسمان خان کو اوپر کرایا اور اس کو لائسنس دیا کہ لائسنس ٹوکل ایون ایف یو گیٹ آؤٹ ایٹس اوکے اس میں وہ بچہ ڈیلیور کر گیا ہے so i think کئی نا کئی یہ چیز ان کے لیے کام تو کی ہے for example اگر وہ آؤٹ بھی ہو جاتا یا وہ کسی تن 20-25 بھی کر کے آؤٹ ہو جائے گا تو وہ تیز سٹرائک ریٹ سے آؤٹ ہوگا اور نیچے جو ہے نا ان کے بڑے بڑے پلیئر پڑے تو کئی نا کئی یہ فٹ تو ہو رہی ہے چیز لیکن let's see محمد رزوان کس چیز سے جاتے ہیں ان کے جو think tank ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ senior player experience player شان مسعود کو اس کی century کے بعد بھی اندر لے کے آنا چاہیے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا ایک اور چیز bowling کو دیکھیں آپ خرم کہ اباس آفریدی کی 22 وقتیں 21 وقتیں حسان اللہ کی اور پھر آپ دیکھیں کہ اسامہ میر کی 12 وقتیں اگر ان کی bowling کا comparison ہم لاہور کلندس کی bowling سے کریں لاہور کلندس کے پاس شاہنشاہ آفریدی ایک میچ میں آرام کے بعد آ رہا ہے سر ہارس روز زمان خان کسی بھی ٹیم کی فرنچ کسی بھی فرنچائز کی bowling سے نہیں compare اس باولنگ لائن کا جو کلندر کے پاس bowling ہے اس میں کوئی doubting نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ راشد خان نے آٹھ میچز میں پندرہ وقتیں شاہین کی چودہ ہے ہارس روز کی چودہ ہیں اور زمان کی بارہ ہیں یہ چار جو ہیں مین بولنگ کے پلرز ہیں لاہور کلندس کے لیکن جو پرفارم کر رہا ہے باس آفریدی جیسے احسان اللہ کا پاکستانی ٹیم میں نام آیا ہے تو ان کا موریل تو آپ ہوگا احسان اللہ کا دیکھیں انسان کو نا مینٹلی ہمیشہ نا پرپیرڈ رہنا چاہیے بہت سارے ہوتے ہیں جو بیچارے hope چھوڑ دیتے ہیں hope تو ہی نہیں نا ہم بینگا مسلم بھی نا امیدی کفر ہے آپ اس کے دو تین میچ بچے ہوئے نا آپ کوشش کریں ایدھے بیس بولر میں ٹروفی لے کے جاؤں ایک امپیکٹ چھوڑو تاکہ آپ سیٹسفائی ہو opportunity کو لے تو سب سے پہلے کس پہ جاتی نظر ٹوپ والے پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ محمد اباس نے ٹوپ کیا ہوا ہے اگر اللہ نہ کرے اباس آفریدی نے اباس آفریدی نے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی انجرڈ ہوتا ہے تو آپ کا automatic selection بنے گیا ہے یہ بیس پرفارمر ہے ٹوپ بکٹ ٹکر ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے مگر اس کے لئے دیکھیں یہ گیم کا حصہ ہے سر کوئی زندگی ختم نہیں ہے اللہ کرے اس سے بڑی بڑی پرفارمیس کرے پاکستان کے لئے کھیلے مگر بندہ گرتا ہے گرنا نہیں ہے سر صحیح ٹھیک ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے آج بڑا اہم اور کرنچ مقابلہ ہے لاہور قلندز با مقابلہ ملتان سلطان گدافی سٹیڈیم لاہور میں ایج ویل پی ایس ایل ایٹ کا پہلا کلی آف کھیلا جا رہا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے ٹیسٹ کرکٹر خورب منظور اور ٹیسٹ کرکٹر احمد خزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سرف ایکسل جوش جگادے میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہے اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز بریک کے بعد ایک منطبہ پھر سرف ایکسل جوش جگادے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج بڑا اہم مقابلہ ہے اور مقابلہ لاہور قلندز اور مولتان سلطانس کا ہے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ ایج بی ایل پی ایس ایل ایٹ کے فائنل کے لیے کالیفائی کرے گی اور جو بھی ٹیم ہارے گی اس کی نظریں جو ہے وہ پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے میچ پر مرکوز ہوں گی اس کی فاتح ٹیم آج کا میچ ہارنے والی ٹیم سے کھیلے گی اور پھر اس کے بعد فائنل کا فیصلہ ہوگا جو اتوار کے دن کھیلا جائے گا ہمارے موجود ہے ٹیسک کرکٹر خورم منظور اور ٹیسک کرکٹر احمد شہزاد ان دونوں سے ہم پوری ایج بی ایل پی ایس ایل میں بات چیت کرتے چلے آئے ان سے مزید بات کرتے ہیں خورم اب آج کی سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں اگر سپوز لاہور قلندز کا تو زور یہی ہوگا کہ وہ ٹاوس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرے کیونکہ ان کی بولنگ ایسی ہے کہ وہ ڈیفرنڈ کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں لاہور کی اس پچ پر اندازاً دو سو یا اس سے زائد رنز بن سکتے ہیں جس طرح کی پچ کھیلی ہے اگرچہ آپ نے دیکھی نہیں ہے دیکھیں بولنگ کا بہت فرق ہوتا ہے نا اب اچھی بولنگ بڑے نام نہ ہو اچھی ایریاز میں بولنگ کریں گے نا تو ضروری نہیں دو سو ایک سو ستر اسی پہ بھی آپ پکڑ سکتے ہو اور بڑے نام ہو اور رائٹ ایریاز میں بول نہیں کریں گے تو وہ سوا دو سو بھی دیکھائیں گے مگر لاہور کی جو پچھ کا سٹینڈرڈ ہے وہ ٹو ہنڈریٹ ٹچ ہوتا ہے پنڈی سے ڈیفرنٹ ہے نا دیکھیں پنڈی میں پنڈی کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی باؤنڈریز کا بھی فرق تھا پھر بڑی آلہ بیٹ پہ آکے لگ رہی تھی بول نا کیا بول کی لائن میں آیا اس کیا تھرو آپ نا مگر وہی چیز یہاں پہ تب مسنگ ہوتی ہے جب یہاں ہاں پہ تھوڑا سا لائٹ پیس اسپیشلی دو آورز ہر پہلی کوئی بھی بالنگ کرے گا نا پہلے دو سے تین آور بہت سوئنگ ہوتا ہے میں آپ چیک کریں گے شروع میں اس کے اندر اگر ایک دو آؤٹ ہو جاتے نا سامدنے ٹیم مگر یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ٹیم توس جیتے پہلے بیٹنگ کرے کیونکہ پریشر میں آپ کے نائنٹ یہ تھوڑا سا یہ ریشو ہے ایشیانز کا یہ میرے اپنے یہ سٹیٹس ہیں جو میں نے سرچ کیے ایشیانز کا نائنٹی پرسنٹ جو ریشو ہے کامیاب پہلے بیٹنگ کا ہے پریشر گیم میں تو اس میں انڈیا بھی آتے ہیں پاکستانی بھی سلنگکن بھی بنگلہ دیش بھی جتنے بھی تو یہ بیٹسمنوں کا بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ پریشر کے بغیر بیٹنگ اچھی کرتے ہیں پریشر میں کم بیٹنگ اچھی کرتے ہیں احمد کیا رہا ہے آپ کی کہ پریشر میں اس طرح کا کرنچ میچ ہے لیکن پھر بھی ایک ایڈوانٹیج تو ہے کہ خدا نخواستہ ہارتے ہیں تو اگلا میچ بھی ان کو ملے گا لیکن وہ کوشش کریں گے آج ہی کل کریں نا تو آپ کی کیا راہ ہے کہ چیز کرتے ہوئے ٹیموں کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس طرح کے میچز میں سر اوویسلی کراؤڈ سپیشلی اگر جس کا ہوم کراؤڈ ہے نا ہوم کنڈیشنز ہیں ان کے اگنسٹ اگر آپ چیزیں کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوتی ہے لیکن مور لیس اس طرح کی چیزیں تب دیکھی جاتی ہیں کہ جب بلکل ہی فائنل ہو گیا ابھی تو یہ ایلیمنیٹرز ہیں اور دو دو چینس دونوں کے پاس ہیں تو اتنا ایس سچ پریشن نہیں ہے بلکل ڈسکشن ہو رہی ہوگی ہر ٹیم یہ چاہتی ہے کہ آج ہی کل کر کے فائنل میں پہنچ جائیں اور دی ادھر اینڈ اگر ہم لہور کلندر کو دیکھیں تو دے اب نو ادھر چوئس بکوز ان کی سٹرینٹھی بالنگ ہے سرو آؤٹ ٹورنمنٹ میں انہوں نے دیفینڈ کیا ہے چیز وہ پچھلے میچ میں کرنے گئے ہیں وہ نہیں ہو گئے تو ان کو وہ تو کریں گے یہی ہاں ملتان سلطان کے لیے ٹاوس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ریدم ہے وہ اس کو بریک لگا سکتے ہیں لہور کلندر کے اگر وہ ملتان سلطان ٹاوس جیت گئے بکوز ان کو بھی کئی نہ کئی پتا ہے کہ ہیویلی ریلائنس ہے یہ ٹیم اپنی بالنگ پر اور یہ ڈیپینڈ کرنا چاہے گی تو ملتان سلطان ٹاوس جیت کر کیا کرے گا پہلے بیٹنگ کرے گا جی بالکل وہ ان کو چیز کروائے گا لاہور کلندر کو لاہور کلندر کو کیا رہا ہے آپ کی مجھے تو ایسے لگتا ہے دیکھیں اگر میں گیم کی بات کروں کیونکہ یہ گیم بڑا گیم ہے صحیح ہے اس میں آپ ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کریں دیکھیں دس کی ایوریج جتنی بھی بیٹنگ پچھ ہو جیسی بھی کنڈیشن ہو بانڈری چھوٹی ہو بڑی ہو بڑی سوٹیبل ہے آپ کو دس رن میں دو بانڈری چاہیے ہر آور میں دو بانڈری چاہیے اور دو بول ڈاٹ ہوتی ہیں آپ کی وہ دس سے گیارہ پر چلی آتی ہے تو پہلے بیٹنگ کر کے آپ کوشش کریں کیونکہ ملتان کی بڑی سٹرونگ بیٹنگ ہے اچھا ٹوٹال بوٹ پہ لگا ہے آپ کی بولنگ اتنی بری نہیں ہے بولنگ کی جو فیلڈنگ اور بولنگ کی کلکولیشن جو رزوان کریں گے گراؤن میں وہ بہت میٹر کرے گا کیونکہ ان کا جو دو مین بیرپن خاص طور احسان اللہ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں پھر اسامہ میر کا بڑا مین رول رہے گا آج کے میچ میں کیونکہ کوشش یہ ہوگی ان کی ٹیم کی جب اسامہ آئے اس پہ ہم اٹیک کرے اور اس ٹائم بولر ڈیمج کرتا ہے جو ٹیم میں پلان کر جاتی ہے کیونکہ اس پہ اٹیک کرتی ہے نا اسامہ میر جو ہے ڈیجیکٹڈ تو ہوں گے اتنا اچھا پرفارم کر کے جب ان کا نام نہیں آیا اور ریزرو میں ہے تو آج وہ کوشش کریں گے کہ ایکسٹرا آرڈنریلی پرفارم کریں ایکسٹرا ایفرٹس لگائیں تاکہ یہ میسیج دیں کہ ابھی بھی مطلب بہت سیلیکٹ ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے ٹورنمنٹس میں ہے برار اللہ بھی ریزرو میں ہے ابھی نئے نے یہ ٹیم میں آیا ہے کوئی ان کو ڈیجیکٹڈ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے شاداب خان بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں پاکستان ٹیم کے کیپٹر نے ان کو صرف یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے چاہے عباس افریدی ہو جائیں برار ہو جائیں اسامہ ہو جائیں آپ لوگ بیٹھیں ان کی پرفارمسز کے لیے بات کرنے کے لیے ان کو صرف ہر میچ کو آخری میچ سمجھ کے پرفارمسز دینی ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اسامہ میر کی بہت طریفے کرتے ہیں لیکن کئی نہ کئی اسامہ میر نے بھی اس طرح کا آخری تین چار میچز میں ڈیلیور نہیں کیا جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں جی ٹھیک ہے بلکل پنڈی کی پچھ تھی سب کے لیے جو انہم مشکلات ہونی تھی لیکن آپ کو آپ کی ہائٹ ہے اور آپ کا جو کیلیبر ہے آپ کو پچھز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف کنسسٹنسی سے اچھی جگہ پہ پھیکنے جو کئی نہ کئی یہ تھوڑا سا ناکام ہوئے ہیں یہ اچھا چانس ہے لاہور واپس آگئے ہیں اپنی ٹیم کو میچز جتوائے اور نام بنائے اور انشاءال نام آئے گا خورم ابتدائی میچز میں تو اسامہ میر بڑے ہی متاثر کن تھے لیکن پھر اس کے بعد جو جو میچز آگے بڑے ان کی بولنگ میں وہ کاٹ نظر نہیں آئی جس طرح وہ گوگلی بھی کر رہے تھے فلائٹ بھی دے رہے تھے حالانکہ لیگ سپنر ٹی ٹوینٹی میں کم فلائٹ دیتا ہے سر آپ کا بہت ہی ویلیٹ کوششن ہے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیلی جواب دوں گا دیکھیں اسامہ میر اس ان کیٹیگریز میں بیفور ٹارنمنٹ آ رہے تھے جس میں بول دیتے کہ مجھے جگہ بنانی ہے سہیے سہیے ٹیم کے آیا تھے پرفارم کیا پاکستان ٹیم وہ ایونٹ ختم ہو گیا پی اے سل میں یہ کبھی بھی ریگولر ٹیم پلینگ ٹیم کا حصہ نہیں رہے تو وہ ہنگر تھی بھوک تھی جب دیکھا کہ میری بول اچھی ہو رہی ہے زپ ہو رہی ہے مجھ پہ ٹیم ڈیپینڈ کرنے لگی تو وہ منٹلی طور پہ کہیں نہ کہیں بندہ تھوڑا اپنا کمفرٹ زون میں جانا شروع کرتا ہے جو کہ بہت غلط چیز ہے اور یہ کامان ہے پلیئروں میں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ اسامہ ہے باڈی لینگویج آپ خود اٹھاتے بھی ہیں اور گراتے بھی ہیں اور اس کا ایک اور پہلو بھی اگر لیا جا سکتا ہے دوسری سائیڈ سٹوری یہ ہو سکتی ہے کہ اب ان پر پریشر پڑ گیا پہلے وہ صرف ان سے لوگ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اب اسامہ میر کی بات ہوتی ہے اب ایکسپیکٹیشنز ہیں اب وہ ایک بھی برا بال کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کیا بال کر رہا ہے تو ایکسپیکٹیشنز کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کی پرفارمسیز اس کو ڈیل کرنا جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے لائم لائٹ میں ابھی ابھی آیا ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا جتنا ٹیم کے ساتھ ساتھ ٹریول کریں گے سینئر سے پوچھیں گے اپنے دوسرے بولرز کے ساتھ بولنگ کوچ کے ساتھ انشاءاللہ ابرار بھی اور یہ بھی کمنگ فیوچر میں آپ کا جو ہے نا پاکستان کو زیادہ مہجد بہت مہجد میرے جو چیز ہے نا اس کے احمد کی بات کو اس نے بہت عالی پوائنٹ ریس کیا اور یہ بات سچ ہے کہ اب واقعی ان سے ایکسپیکٹ جیسے ہیں میں بولا ہوں نا آج اسامہ میر پہ بہت بڑا وہ چار آور جو ہے نا سر وہ میچ گھمانے ہالے چار آور ہوں گے کیونکہ ان پہ جائیں گی لاہور کی جو ٹیم ہے نا اٹیک کرے گی وہ اٹیک کرے گی اور یہ اگر ذرا سے بھی سمارٹ بالنگ کی نا انہوں نے یہ انہیں کھا جائیں گے یہ بڑا فرق ہوتا ہے سر آج کل تو اٹیک ہی اٹیک ہے آپ دیکھیں اسامہ میر پہ تو اٹیک کریں گے کریں گے چلیں اگر اسامہ میر کو رسپیکٹ بھی دے لے دیں نا تو سر ان کی ٹیم میں ایسے آپشنز ہیں جن کو وہ اٹیک کریں گے اور آنکھیں بند کر کے کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسامہ میر کیسی بالنگ کر رہے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک ٹیم کے پاس جو تگڑے بالر ہے ہی دو وکیٹ ٹیکر تو ان کو پھر تھوڑی سی رسپیکٹ دے دی جائے بکوز دو تین اس طرح کے بالر ہیں ٹیم میں جن کو آپ جہاں چاہے مار سکتے ہیں انور علی آپ سمجھتے ہیں کہ رینج میں ہوں گے سر انور علی کی بہت خدمات ہیں کنسسٹنٹ نہیں ہے نا وہ جب کبھی رنز دیتے ہیں تو اکھٹے رنز دینے لگ جاتے ہیں اور کبھی وہ اچھی بھی بالنگ کرتے ہیں انور علی کا جو دیکھیں پیس کا تھوڑا سا ایشو ہے اور پھر ٹیم ان کے خلاف نہ پلان کر کے آتی ہے کہ انور علی کو نہیں چھوڑنا اس میں پندرہ بھی آئے تو بنا لینا ہے اس میں وہ کبھی کبھی آؤٹ بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں پھر جب ان کو تھوڑی سی کنڈیشن سوٹ کر جائے وہاں پہ یہ ڈیسیب کر دیتے ہیں اور ٹاپ ایج ہو جاتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے جیسی پنڈی پنڈی میں سیٹویشن تھی وہ پھر ساری ان کے اگنس چلی جاتے ہیں کیونکہ پیس نہیں ہے کئی نہ کئی یوٹلائز کرنا ہے ان کو بھی اگر لیپین ان کے پاس سرکل کے بولر نہیں بچتے ہیں اس کو سرکل میں دو آور کرانے بھی ضروری ہے سلور ڈیلیوریز کو اپنی اور پیس کو ویری کرتے ہیں انبر علی اور فیلڈر بہت تگنے ہیں ٹیم مین ہیں بیٹنگ بھی ضرورت پڑھنے پہا ہے بہت پلس ہے انبر علی کے اندر ان کو ایک ٹیم میں ڈالنے کے لیے آپ نے گفتکو ملاحظہ کی خورم منظور اور احمد شہزاد کی اب دیکھتے ہیں کہ شام کو جب میچ شروع ہوتا ہے تو کونسی ٹیم ساڑھے چھے وجہ ٹاس ہوگا کونسی ٹیم ٹاس جیت کر جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس پر ہم رات کے شو میں بات کریں گے اس کے ساتھی صرف ایکسل جوش جگادے کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی